لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پاک فضائیہ کے شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش پینسٹ کی جنگ میں پاک فضائیہ نے جورت و بہادری کی نقابل فراموش مثال قائم کی جو میں دفاع پر جنگی تیاروں کی گھن گرج سے دشمن پر لڑزہ تاری شہدہ وطن کی لا زوال قربانیوں کو وزیراعظم پاکستان کا سلام پاکستان کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا ہماری خارجہ پولیسی قوم کو بہتری کے لیے ہوگی ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں کمزور طبقے کو حقوق دینا ہوں گے پاک فوج کی طرح دیگر اداروں میں بھی میرٹ کا نظام لائیں گے وزیراعظم عمران خان کا جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب ہمارے جوان آگ میں کود پڑے مگر ملک پر آنچ نہیں آنے دی لہو جو سرحد پر بہرہا ہے ہم اس کا حساب لیں گے ہم پاکستانی کسی مشکل سے گھبرانے والے نہیں سب نے مل کر دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں ہم متحد رہیں گے تو اپنے اداروں میں کامیاب رہیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کائیوں میں دفاع پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب ناروں کی گرج بھوٹوں کی دھمکیوں میں دفاع پاکستان واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی ولولا انگیز تقریب قدم سے قدم ملاتے مکے اور بازو دکھاتے رینجرز کے جوانوں نے شرکا کا لہو بھی گرما دیا وطن کے دوشیلے محافظوں کے بھوٹوں کی دھمک سے دشمن پر لڑزہ تاری فضاء اللہ اکبر کے ناروں سے گون جھٹھی جذبہ حب الوطنی سرچار شہریوں کی بڑی تعداد امرڈائی پورٹل سٹیڈیم میں یوم دفاع کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب شہدہ اور غازیوں کی لوہہ کیر اور شہریوں کی بڑی تعداد تقریب دیکھنے آئی وزیراعلا عثمان بزدار گوانر چودری سرور اور کمانڈر لیٹرین جانرل آمی ریاض بھی شریک جوش اور ولولا انگیز ملی نغموں پر دل فریب پرفارمس نے حاضرین کے دل محلیے مہر ماہرین نے پیرگلائیڈز اور فضاء میں پرچم لہرائیا جوانوں کی شاندار انداز میں پرزی مشکے وڑا پنجاب بولے دنیا کی مشکل ترین جنگ جیتی شہدہ کی قربانیوں کو نہیں بھولیں گے سادرہ میئر فورس کے فلائٹ لیپٹینین محمود احمد بڑھ شہید کی قبر پر فاتحانی کرنل ریٹائیڈ آفتاب کی اپنے بھائی محمود احمد بڑھ شہید کی قبر پر حاضری پولوں کی چادر چڑھائی شہید کے احسال و سواب کے لیے فاتحانی کی جوہمیدی فاپاکستان پر پنجاب گروپ اف کالجز کا احسان اقدام ریسکیو ونمنٹ ٹوٹو کے شہدہ کے بچوں کے لیے مفتعلیم کا اعلان ریسکیو ہیڈکورٹر میں مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کرنے کی تقریب باٹا پور میں خواتین پر دکان سے چوری کرنے کا الزام دکانداروں نے اپنی عدالت لگا لی عورتوں پر ڈنڈو اور تھپڑوں کی بارش بہمانت اچھدو کی ویڈیو منظریاں پر آگئی وزیرال اسمان بزدار کا نوٹیس پولیس مدیت میں مقدم آدرج ایک مرکزی ملزم گرفتار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی سری ٹرافک پولیس نے راستہ میکزین کا چھتا ایڈیشن جاری کر دیا میکزین اے آئی جی پنجاب سی سی پی او ڈی آئی جی ٹرافک کے پیغامات شامل موسیقی